السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خصوصا على سیدنا و مولانا و حادینا و مرشدنا محمد مدین المصطفی سب مل کر باعواد بلند باعواد محبت بولے صلی اللہ علیہ وسلم الذي ما غول وما غواء وما ينطق عن الهواء ان هو الا وحیویوحا علمه شديد القوار ورزوان اللہ علیہ اصحابه الاتطیع و لعنة اللہ علیہ من کذب و تولا اللہ اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ و ملائکتہ بسم اللہ شکریہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دلوں کو سرور ملتا ہے بات نہیں سمجھا جاری ماشاءاللہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو درود پڑھ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ تسیتے بڑا پیار کیتا ہے کہ ان جانو دل ٹھار دیتا ہے نبینا المحبت تثبوت دین دیا اکثر ساڑے نام محمد لیا جا رہا ہوں دے لوگ چپ بیٹھے پریشان بیٹھے نہیں اپنے کنانوں تاک اندر رکھو کہ قدوں پیارے آقا دا نام آئے اسیں اپنے دماغ دیاں الجھنا دل دیاں پریشانیاں دور کریے محبت نل سونے نبی تر درود پڑیے تاکہ رب دی طرف رحمتان دا نزول ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ حمد و سناخ اللہ جل شانہ جل جلالہ آستے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسن اعداء حبیب کبریہ میرے اور طہاڑ پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبا سیدنا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ سبحی وسلم وآسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیوں ساتھیہ عدی وقار بزرگوں قابل صد احترام میری روحانی ماہ و معززات بہنوں دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا طہادہ اتھ مل بیٹھنا عجدیس عزیم الشان صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فرنسنو سننے واسطے توہڑا تشریف لیانا اور مجھ ناچیز دی حاضری اور میرے معزز زیوکار علماء کرام حفاظ کرام قرآہ کرام اور بالخصوص میری جماعت دے بلکہ عالم اسلام دے عظیم مبلغ عالمی مبلغ اسلام عظیم مبلغ اسلام فضیلت الشیخ حضرت بابا جی ساڑے خطیبِ ایشیا وقیلِ صحابہ صرف اونا دے نامنا لگ دے تے پھابدہ بھی ہے کہہ دے سبحان اللہ اونا دے نامنا لگ دے تے پھابدہ بھی ہے ماشاءاللہ اکثر لوگ بچارے خطیبِ ایشیا اوہ میں کہا کی ہو گیا اللہ دے بندوئے اوہ جے لفظ نہ لکھیا کرو سانو تقریر پہ لجن دیئے اوہ ویسے بھی رٹا لاکے تے تقریر آن دی نہیں تقریر کرنی ہن دیئے یا خطاب یا واز یا گفتگو یا ڈیبیٹ یا درس یا لیکچر اے تے عوام دی طرف ویک کے بیان کرنا ہن دا گال کرنی ہن دیئے تے جے عوام سنن دا ذوق شوق نہ رکھے تے گال پہ رن دی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ میری مراد قاری القرآن قاری القرآن قرآن دے عظیم قاری خطیبِ ایشیا وقیلِ صحابہ حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ فیصل آبادی دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ تعالی اللہ پاک ان بزرگان دا اے بوڑ دے درخت دا سایہ ساڑے سیران تے تا دیر قائم فرمائی رکھیں اللہ اکبر کبیرہ جبیلہ تمہید اپنی بات شروع کریے اللہ پاک سبنا نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور قاری طلع سناو لفی صاحب ساڑے مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑا ہی دل تھریا میں پہلی مرتبہ آیا انہوں نے مرکز اندر وہ پیچھے مدرسہ ویکھیا بڑے بڑے دیرے پخاش اڑے نے ماشاءاللہ کیا دے وہ ماشاءاللہ وہ ساڑے مولوی ہیں دے یہی دیرے نے الحمدللہ اسی مسیح تڑھ لوگا الحمدللہ اسی مسجدہ والے اسی مدارس والے اللہ دی قسم اور زبانہ گدی جو بار کھچ لیتیاں جان گیاں جیڑے مدارس دے بارے اندر گفتگو کرنگے مدارس دے بارے اندر مساجد دے بارے اندر پیڑے بول بولنگے گندی سو چلے دماغ نو پھور دیتا جائے گا مت کوئی سمجھے کہ مولوی مسیح تڑھ لوگ ملان روگ کچی پکی روٹی آلے لوگ روٹی منگن پنن آلے لوگ نہیں وہ دور گزر گیا اج دا مولوی الحمدلللہ مضبوط ہے انشاءاللہ اگر کسی دے مضموم عزائم اور مضموم ارادے میں کوئی ایسے ارادے رکھ دے کہ میں ملک نو لبرالزم دا شکار کرنگا ملک نو برباد کر دیاں گا سیکولر سٹیٹ بنا دیاں گا اسی انشاءاللہ ازیز انہ دا بھی مکا دیاں گے اللہ دے فضلنا اسی لڑنا نہیں اسی ساڑھے کل عوام موجود ہے اسی ساڑھے کل رب دا قرآن موجود ہے اور لوگیں دیتے مر مٹنے واسدے موجود نے نیوزی لینڈ دا واقعہ تو اڈس ہم نے لدی قسم ایک نماز دے عملہ اندر دوسری نماز دے جگہ نہیں لب دی مسجد اندر سبحان اللہ ایک نماز دے عملہ ہے چاہیے دا سیند کوئی نہ جاندہ مسجد اندر وہ نہ چھیڑو ہے نہ درویشانوں نہ تنگ کرو ہے نہ درویشانوں نہیں تو انشاءاللہ اپنی گندی موت آپ مر جاؤگے اللہ اکبر مدارس مسجد حفاظ قرآن کرم علماء اعظام اس ہڑا اساس آنے سارے لوگ جیڑا بھی بندہ سوچے گا انشاءاللہ پھر خالی انہیں جان دینا سی نہیں یہ سنتالی اچ تقسیم دے وقت دس لکھ ست لکھ دس لکھ پندرہ لکھ اور وی لکھ تک دے شہدان میں پڑھے آئے الحمدللہ تاریخ والیاں لکھیا ہے تو یہ عجوی و دور قریبی ہے اسی تھی لا الہ الا اللہ باستہ بنایا سی دے ادارہ مراکز اللہ اینہ دا آپ ہامی و ناصر بن جا اور سانو ساڑے علمانو خطبانو حفاظنو طلبانو اللہ اینہ نو حمد بخش تاکہ دنیا دی کمان سب آل سکن اللہ اکبر کبیر آجی توجہ فرمائیے ذرا پھر اللہ دا قرآن پڑھئیے پھر ما شاءاللہ قرآن پڑھئیے جی آہ میں نو اجازت ہے جی پھول میں قدیب ربائر اللہ دیں جی پڑھئیے جی پھر رابدہ قرآن ما شاءاللہ اچھا تے کساتک میں نہیں ہو گئے میں ایک گال پوچھنا کل بھی ملتان ہے اس قیمی تقریبا بلکہ مغرب تو باد سی بیانت میں انہوں نے پوچھا ہے میں کہا جی قرآن پاک پھر قادش پڑھئیے پنجابی اچ پڑھئیے ویسے میں نے پڑھنا نہیں ہوں دا تے اردو اچ عربی اچ کسے اور زبان اچ دس حضرہ قادش قرآن پاک پڑھئیے واہ واہ تجھتے پائی کاری ہیں نو سننا لے لوگ جی ما شاءاللہ تجھتے عربی جی سننا تجھتے آپ کاری ہو گئے ما شاءاللہ سن سن کرنا کرام نو اللہ اکبر قرآن عربی اندر ہی آیا ہے انہوں عربی دے مطابقی پڑھیا جائے گا اگر بگاڑیں گا تے ادھے ادھا آکسنٹ ادھا تلفز دا لب و لہجہ خراب ہوئے گا تے پھر ماں نے مفہوم بھی نالنا بدل جانگے قرآن کاری دی غیر کاری پیچھے نماز نیجے ہوں دی یہ مسئلہ ہے مسئلے دی باتیں اللہ اکبر کبیرہ جی اللہ دا قرآن پڑھیا ایمان آسمانہ دی ام بلندیاں اچھو جائے اللہ اکبر اللہ لسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کلام من دریشاد فرمایات فرمایاتی ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوخ اللذین آمانو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم آمان فرمایا اے ایمان والے اللہ اخت اللہ دے ملائک وی نبی تے درود بھیج دینے نا تسیوی نبی علیہ السلام تے درود بھیجنائے نا اللہ دا درود کی ہویا کردائے اللہ اپنے نبی تے اپنے پیغمبر تے رحمت تا نزول فرما دینے اور فرشتیاں تا ایمان والے تا جڑا درود ہویا کردائے نا جڑا اسی درود و سلام پڑھنے نا جڑا قرآن و سلط اندر موجود درود و سلام نا اوہو پڑھنا پوے گا اوہو ہی پڑھنا پوے گا اگر کوئی اجدہ کو بند آکھے جی میں درود پڑھنا چاننا نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا اے نا انہوں پتائی نہ ہوئے صرف عربید جمل دہرہ لوے انہوں اس بات پتائی نہ ہوئے پیار سپاک پڑی حل دماغ انگر موجود دینا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول میرے نبی کول ات صحابی رسول آئے لینا حدیث دا مفہوم بیان کردہ جا آکھ ارز کر دیں اللہ رسول جی اللہ دے نبی جی میں نو دعا سکھ لائیے میں نو درود سکھ لائیے اللہ دے نبی صحابی نو دعا سکھ لائنے درود سکھ لائنے نا اللہ خلال اللہ میرے نبی دے صحابی نے جو دو درود یاد کر لیا گی نا میرے آقا میرے آقا معلم اعظم سن استاد اعظم سن نا ہونا تو بڑا کہنا تندر کوئی رستاد نہیں آیا اللہ دے نبی محبت نا پچھ دینے میرے پیارے میرے مٹھڑے زرہ میں نو سنا میں جو پڑھایا یا بڑھاتے سئی زرہ سنا سئی صحابی رسول پڑھ دے دینا لمبی خدیث پاک لفظ آیا نا وَا نبی ایک اللہ دی اور سلطہ اللہ دے نبی نے لفظ نبی پڑھ آیا سی لیکن سیابی رسول پڑھ دے نے وَا رسول اکل لذی ارسل تا اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں نہیں میرے مٹھڑے پیارے رک جا ایت عرشان تو لفظ نبی آیا اے میں محمد بھی لفظ نبی پڑھا گا تو بھی لفظ نبی پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اللہ میں اپنا تخیل بیان کردہ جا اللہ دے نبی نے پچھ آئے گا میرے پیارے لفظ نبی آیا سی تو لفظ رسول دا اضافہ کیوں کی تا سی آپ بھی رسول ارس کردے خون گے یا رسول اللہ اللہ دے رسول میرا دل کی تا نبی تے خاص بستی واسط ہویا کردہ خاص علاق واسط ہویا کردہ تس اللہ دے نبی وی اللہ دے رسول وی انا میں اپنے اللہ نیکی دا کم سمجھ کے چنگ لفظ وچے دے ایڈ کی تا چنگ لفظ دا اضافہ کی تا کولوں نیکی سمجھ تو لفظ نبی آیات صحابہ وی لفظ نبی پڑھنگے خیامت کان والا آخری مسلمان جڑا گنا وی لفظ نبی پڑھے گا اے دین محمدی اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا سلیم تسلیم اے ایمان والے تسی میں درود سلام دیا جھڑیا لانی نینا ایک دفعہ میرے تیرے صلی اللہ علیہ وی اللہ دین نبی صحابہ دین الہم کلام خوئے نینا میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے تے جدوں ازان کہی جائے جدوں موزن ازان کہے جدوں ازان پڑے جدوں ازان کہے تسی ازان دا انجھے انجھے جواب دی جانائے ازان دا نال جواب دی جانائے حی علیہ صلات حی علیہ الفلا دی جگہ تے لا حول ولا قوت الا بللہ پڑھ دیا جانائے جدوں موزن ازان کہے لوے ازان پڑھ لوے پھر میرے تے درود پڑھو اللہ دی قسم اسی سنے نبی دی تعلیمات منن والے اگر پہلے کسے اللہ دی نبی نے فرمایا میرے صحابہ جدوں ازان مک جاوے میرے تے درود پڑھو کیونکہ میرے صحابہ جیڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھ دائے اللہ دی تے دس رحمت دن نزول فرما دین دین درود اک وری پڑھ آسمان تو دار رحمت و سپیان دوسری روایت دس درجے بلند ہو گئے ایک اور روایت دس گنامی معاف ہو گئے اللہ اکبر سان مصطفیٰ جیوے جیوے وڈا کاری جیوے اللہ اکبر تے سارے تسی میں جیو باب آدم دی اولاد مسلمان سارے جیوان جوانیاں مانن بزرگ انا تے اپنا دست شفقت جوان تے فرمان اللہ اکبر اللہ اللہ دنبی نے فرمایا ایک اور روایت پیش کر دا جامع اللہ مالبانی رحمہ اللہ انہوں صحیحہ دی اندر لے کر گیا انہیں اللہ دنبی نے فرمایا من لفظ من اندر سارے مسلمان آگئے صحابہ تلہ کے قیامت تکان والا آخری مسلمان اندر شامل ہو گیا توجہ فرما دیا جانا فرمایا من صل علیہ من صل علیہ حین یصبیح آشرا وحین یمسی آشرا فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ میرے صبح جیڑا بندہ میرے تے شام دن اندر دس مرتبہ تے شام نو دس مرتبہ درود پڑھ لیں دائے فرمایا اللہ قیامت والد کام کنہ کو گیتا دس دفعہ صبح دن اندر دس دفعہ شام اندر درود نبی تے پڑھ نائے اللہ اکبر فرمایا کل قیامت والد اللہ اس بند دن درود برکت دی وجہ کر میری شفا دا حق دار بنا دن گے اللہ 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 میں نفلہ دن دن در کوشش کی تی نفلی عبادت میں کھیا کتب احادیث اندروں اللہ 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 دی قسم درود دے مقابل کوئی منوہ اور نفلی عبادت نظر نہیں آئیے اللہ خلال اللہ ایسے کر کے ایک اور روایت اللہ دن بی نے فرمایا حضرت عبی بن قاب والی روایت اس حدیث پاک نمی اللہ مالبانی رحمت اللہ صحیح دے اندر لے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی نبی کل عذرت عبی آن دے نینا آن کے عرز کر دنے یا رسول اللہ اللہ رسول جی میں تو ہاڑے درود بھی پڑھنا نا ذکر اذکار بھی کرنا نفل نوافل بھی ادا کرنا دعا بھی منگ نانا اللہ دے نبی جی میں تو ہاڑے تے درود کلنا پڑھیا کر کتنا پڑھا کروں حضور درود آپ پہ میرے حضور نے فرمایا ما شئط فالزت فہوا خیر اللک جلنا تیرا جی چاہے اور ودھالے بڑی بہتر بات حضرت عبی عرض کر دینے دو حصے درود دے ہو گئے اللہ دے نبی نے پھر فرمایا ما شئط فہن زت فہوا خیر اللہ کا تین حصے درود دے تک دعا دا ہو گیا میرے حضور نے پھر فرمایا ما شئط فہن زت فہوا خیر اللک فرمایا حور ودھالے حضرت عبی عرض کر دینے اللہ دے نبی جی میں اپنی دعا در اپنے ذکر دی در اپنے لفل دی در اللہ دے نبی جی میں صرف اور صرف دعا دی دی پڑیا کران گا یعنی یہ نہ کما دی جگہ تے صرف درود پڑھا گا اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا اذا تیرے غم مٹ جان گے تیریا پریشانیاں دور ہو جان گیا اللہ درود دی برکت دی وجہ کر کے جنی اتگل تیرے دل دے اندر ہویا کرن گیا تیرے دل دی آئیں کیونکہ او علیم امبی دات صدور اللہ دل دیا مراد نو زبان تے نئی آمان دین گے پہلے پوریاں فرما دین گے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھ منو ماہر القادری یہاں دایا اینا اللہ اکبر جب جی انداز دی نبی علیہ السلام دے بارے اندر سلام دا نظران عقیدت پیش کر گیا ماہر القادری صاحب لکھ دینے نومی دسمی دینے صاحب اندر ناد شریف موجود دینا لکھ دی لینا سلام اس پر پھر کہو سبحان اللہ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی لفظ بولو لفظ بولو بے قصوں کی اگے کی آندہ دستگیری بلکل ٹھیک بچے جنہ پڑے آنے صاحب دا سرے نے دستگیری کی انج میں ایک دفعہ پڑھ دا جا پتوں کی دا علاقہ گراس کی تا میرے والد محترم فدیلہ تشیخ حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاف اس لبادی دا مطبر کا تم لالی حافظ اللہ خطال نال بیٹے ہوئے کہنے لگے پتر کی پردہ پی آئے میں کہا جی سلام دا نظران آقیدت پیش کر بڑے پیار ماخر نے اشار لکھے نینا حضور او پڑ رہی اندھے پتر ذرا میں سنان میں سنان سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی کہنے لگے نہ پتر انچ نہیں پڑ نہ میں کہ جی ہو رکی میں پڑ یا جائے گا اندھے دستگیر اللہ دستگیر دستگیر نہیں پڑ میں کہ جی ہو رکی پڑ ہو وابی بھال پھر مسئلے بڑے ہوندے ہوندے پھر ایسی ایسی بات پیچھے دماغ موجود ہوند دیا میں کہ حضور میں دستگیر او اللہ دستگیر نے مراد دی لیا میرے نبی خوال بل سال بایا خوال تقسیم فرمایا تے میرے نبی اپنے پلو جھاڑ کر اٹھے نے ہاتھ جھاڑ کر اٹھے نے اللہ دی نبی کل مال آن دا میرے نبی ہتھوں آتھ واند دن دے تقسیم فرما دن دے حضرت شیمائی نے میرے نبی فرمایا صحابہ میں نو اجازت دے کیونکہ تسیم میرے سنگیت ساتھی یو نا میں اپنے ساتھی یا دی مرضی یوں بغیر نہیں چل دا میں اپنی مجلس شورا تو بغیر نہیں چل دا میرے صحابہ میں نو اجازت دیو میرے گھر بہن آئیے نا میں اپنی بہن نو کچھ دینا چاہ نا کچھ پیغنت آن قدم آچ نی چھاور کر دیو اللہ دی نبی جی جو دل کر دائے دے دیو میرے نبی نے سو اون کیمل جمل سو اون میرے نبی نے دے کے روانہ فرمایا اج میں اہل خدیث توں اہل خدیث میں اہل سنت توں اہل سنت قدی سوچے بہنہ ناکھ دیا نے ویریاں کلوں کی منگنا آج ویریاں کلوں اپنا حق منگیا کلوں چونترے نئی چڑن دینگے نا 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 ویریا نا او گنتیا رسمات گندے رسوم رواج نو ترک کرنا خوئے گا سہی محمد عربی دین نو اپنا نا خوئے گا میرے نبی روانہ فرمائے نا والد محترم فرمان لگے بیٹا نہیں گل پھر بھی مبہ رہ جائے گی نا دستگیر اللہ کلائے میں کہہ دی حضور لفظ چاہی دائے ایڈنگ بھی تسی فرماؤگے میں تے شاہر نی ردیف کافی میں نو نہیں آن دے جی اللہ اکبر میں نو نہیں آن دے لیکن تسی دس ہوگے فرماؤگے لفظ ایڈ فرما دے ہو کہنے لگے انج پڑھ یا کر او سنائیے پھر لفظ تانو سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی خبر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بعد شاہی میں فقیری کی سلام اس پر سلام اس پر سلام اس پر کہ یسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا آج نام عبدالحفیظ عبدالحمید نام فلان فلان تلہ عبدالرحمان ابو بکر عمر نام نینا اے نبی محمد امتی لیکن اندہ نے سونا چاہدی بھوئے بھنڈی مال جائداد پھر لو پھر لو پاس سالہ دیو غصب کر جو گیڑا دے دو فراڈ کر لو لیکن مال ہونا چاہیدہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ و سلم اسی اس نبی دا کلمہ پڑھ آئے نا کہ سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوری جس کا بچھونا تھا اقول لہذا استغفر اللہ لبرکم و لسائل